بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اور جیسے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آلیان ارشد آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے پلس محبت اور قلوس کے ساتھ جمعہ مبارک کہتا ہے اور جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اکیسما روزہ ہے اور رمضان المبارک ختم ہونے میں صرف چند ہی دن بکیا ہیں اور الحمدللہ میرا تو بہت اچھا گزرا یہ رمضان المبارک اور ابھی تک ایک بھی روزہ اسکپ نہیں ہوا مجھ سے اور میں آپ سے امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کے بھی روزے بہت اچھے گزرے ہوں گے رمضان المبارک بہت اچھا گزرا ہوگا تو بات یہ کرنی تھی کہ ابھی میرا ابھی میری صبح ہوئی ہے ایک گھنٹہ پہلے صبح سہری میں تو ہو گئی تھی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی میں سو کر اٹھا ہوں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو ایک گھنٹہ پہلے میں اٹھا نہایا دھویا اس کے بعد میں نے نماز عدا کی تو نماز عدا کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میری ماما کی آواز آئی ہے کہ کچھ کام انجام دینے ہیں تو چلیے گھر کے کاموں میں تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ہیں اور میں کچھ دیر بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ تو گھائیز ابھی یہ کٹ آؤٹ کرنا ہے پہلے لیا کٹو للو اسے موسیقی تو گھائیز میں نے ترگوز کٹ آؤٹ کر لیا اس میں مجھے اتنی مشکل پیچ نہیں آئی اتنی ہی یہ کٹ آؤٹ کرنے میں کیونکہ یہ کٹ میں نے پرس ٹائم کیا ہے اور دوبارہ حاضر ہی کٹتا ہے تو تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں افتار کے بعد افتار کے بعد آپ سے باقایتہ گفتو کو آغاز کریں گے انشاءاللہ ہاں تو گھائیز ایک کسمہ روزہ افتار ہو چکا ہے الحمدللہ اور گفتو کا باقایتہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ محول کر لیا جائے کیونکہ محول بنانے کے بعد جو بات کی جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے تو گھائیز محول بنانے کے بعد آپ کا بھائی دوبارہ حاضر ہے خیر بات کا باقایتہ آغاز کرتے ہیں کہ میں نے جو لاسٹ بلوگ اپلوڈ کیا تھا لوگ ڈاؤن ڈوڈ ہو گیا ہے کہ ٹائٹل سے آپ نے دیکھا ہو تو ٹھیک نہیں تو آپ یہاں اوپر سجیشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس بلوگ کے جو اینڈو کے کلیپس تھے جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اپنے کیمڈے کی بیٹری چارج پر لگائی ہے تو وہ بیٹری کو چارج کرنے کے چارج پر لگانے کے بعد میں چاہا رہا تھا نماز پڑھنے جب نماز پڑھ گے میں واپس آیا گریہ ہے اور کچھ وہاں کے جو صورتحال تھی کچھ ایسی تھی کہ میرا دل ہوں میں آگیا تھا وہ اس بجا سے کہ جو میرا کیمرہ ہے میرے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ میں نے اپنے دن رات کی محنت اور کمائی سے اسے خریدا ہے تو میرے جو حالت تھی وہ کافی بری تھی اس وقت میں غصے میں بھی تھا پھر بھی میں نے کنٹرول کیا اس وقت اور میرے کیمرے کی جو بیٹری کی حالت ہے وہ کچھ ایسی ہوئی ہے ملائزہ فرمائے یہ اس کے دو بیسیز ہو گئے ہیں اور بیٹری فل آن ڈیڈ ہو چکی ہے فل آن ڈیڈ ہو گئی ہے اب یہ کسی کام کی نہیں رہی میری تو میں نے اپنا بلوگ جو میرا اس وقت چل رہا تھا میں نے جیسے پیسے کر کے اسے الحمدللہ کمپلیٹ کیا میں نے اپنی پوالیٹی کے ساتھ کیونکہ میرے کی کوالیٹی جو ہے وہ تو اچھی ہے ہی میں کیمرے سے نہیں بنا سکا اس وقت کیونکہ آپ کے سامنے ہیں ریزن اور چار دن پہلے یہ واقع ہوا تھا اور دو دن قبل میرے مامو کا ہیدر آباد جانا ہوا تو میں نے مامو سے کہا کہ آپ ہیدر آباد جا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں وہاں جا کر میں اپنی پیٹری لے لوں گا اور آپ اپنا کام کر لینا جو بھی ہوتا ہے تو میں وہاں جا کر فائنلی اپنی پیٹری لے کر واپس آ گیا الحمدللہ ناو آپ سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے آگے کی جو ویڈیوز ہوگی انشاءاللہ اچھی کوالیٹی میں آپ تک پہنچاؤں گا اپنی کیمرے سے لوں گا اور ایک بار پھر الحمدللہ تو پھر آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگلی بار پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی